موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد معزز ناظرین انسانی زندگی میں دو قسم کے حالات ہوتے ہیں ایک انسان خوش ہوتا ہے ایک انسان غم کی حالت میں ہوتا ہے سکھ اور دکھ خوشحالی اور پریشانی یہی وہ دو حالتیں ہیں جس سے عام طور سے انسان دوشار ہوتا ہے اور ایک مسلمان ہونے کے ناتے ایک مومن ہونے کے ناتے شریعت اسلامیہ نے ہمارے اور آپ کے اوپر یہ فریضہ آیت کیا ہے کہ ہم مسیبتوں میں صبر سے کام لیں اور نعمتوں میں اللہ کا شکر ادا کریں یعنی ہم مسیبتوں میں بکھر نہ جائیں اور خوشیوں میں اور نعمتوں میں ہم غرور اور تکبر میں مفتلا نہ ہو جائیں اللہ تعالی نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر ساتھ میں فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم میرے بندو اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں اور دوں گا ولئن کفرتم ان عذابی لشدید لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو ہمارا عذاب بہت سکت ہے مسیبتوں میں اسی کا الٹا ہمیں صبر کرنا ہے اللہ تعالی نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 اور 157 میں اللہ نے فرمایا کہ میرے نیک بندے وہ ہیں میرے صبر کرنے والے بندے وہ ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی مسیبت آتی ہے ان کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلتا ہے ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر کے جانے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں وَأُلَائِكَهُمْ الْمُحْتَدُونَ اور یہی لوگ وہ ہیں جو ہدایتی آفتہ ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی دو ہزار نو سو نیانوے نمبر کی حدیث میں فرماتے ہیں حدیث کے راوی حضرت سحیب رومی ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اِنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْر کوئی خوشی ملتی ہے وہ بھلائی کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور وہ بھلائی کی حالت اس کے حق میں بہتر ہو جاتی ہے وَإِنْ أَصَابَتُهُ دَرَّاُ السَّبَرْ فَكَانَ خَيْرَ لَهُ اور جب انسان کے اوپر ایک مومن کے اوپر جب مصیبتیں آتی ہیں اور وہ صبر سے کام لیتا ہے تو وہ مصیبت بھی اس کے حق میں خیر کا باعث ہو جاتی ہے تو ناظرین اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر اور شر دونوں کے ذریعے آزماتا ہے کبھی اللہ تعالی دے کر کے آزماتا ہے کبھی لے کر کے آزماتا ہے کبھی اللہ تعالی دولت کا انبار دے دیتا ہے کہ دیکھیں تم ہمارا شکر ادا کرتے ہو یا نہیں اور کبھی اللہ تعالی فقر و فاقہ میں اپتلا کر دیتا ہے کہ تم اس موقع پر صبر سے کام لیتے ہو یا نہیں اللہ تعالی نے فرمایا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 کے اندر جہاں تک روزی روٹی کی پریشانی کا معاملہ ہے معیشت کی پریشانی کا معاملہ ہے تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی اگر کسی پر روزی کو تنگ کر دے تو اس کا قطان یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے اور کسی پر روزی کے دروازے کھول دے تو اس کا قطان یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے سورہ رات کی آیت نمبر 26 میں اللہ نے فرمایا اللہ جس کے لئے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے اور جو لوگ دنیا کی زندگی پر اتراتیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا ایک حقیر سے سامان کا نام ہے تو معزز ناظرین ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی خوشیوں میں بھی اور اپنے غم کی حالت میں بھی ہم اعتدال کا دامن تھامے رہیں خوشیوں میں شکر ادا کریں اور مسئیبتوں میں سبر ادا کریں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا وہ قول ہم یاد رکھیں وہ کہا کرتے تھے قید النعمہ بشکر نعمتوں کو شکر کے ذریعے قید کر لو اگر اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت دی ہے اللہ نے مال کی نعمت دی ہے اللہ نے شہرت کی ہمیں نعمت دی ہے تو ان نعمتوں پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو یہ نعمتیں پرماننٹ ہمارے پاس رہیں گی اللہ سے دعا رب العالمین ہمیں زندگی کے ان دونوں طریقے کے حالات میں صبر اور شکر کا دامن تھامے رہنے کی توفیق اتا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ